اوزباللہ من الشیطان الرجیم اوزباللہ من الشیطان الرجیم اوزباللہ من الشیطان الرجیم اوزباللہ من الشیطان الرجیم اوزباللہ من شیطان الرجیم اس کے فضائل بیان کرتی ہیں ہم کپڑوں پر تنقید کرتے ہیں ہم رہن سہن پر تنقید کرتے ہیں ہم اٹھنے بیٹھنے پر تنقید کرتے ہیں ہم اس کے گھر میں کیا کام ہو رہا ہے اس کی گاڑی ایسی کیوں ہے وہ ایسے کیوں بولتا یا بولتی ہے اس میں یہ خوبی کیوں ہے یہ غیبت عام ہے اور خواتین کے مسائل ان معاملات میں دوسرے ہیں اور مردوں کے مسائل دوسرے ہیں مرد عموماً کاروبار اور جاہو جلال اچھا اگر اسٹیٹس کسی کو مل گیا تو اس سے متعلق غیبت اور حسد کرتے ہیں اور خواتین جو ہے وہ پہننے اڑنے اور رہن سہن کھانے پینے یا ان معاملات کی طرف ان کی زیادہ توجہ ہوتی ہے ایک بات کو ہم سب کو سمجھ لینا چاہیے کہ جو حسد کرتا ہے مجھ سمیت ہم سب کو یہ بات سمجھنے چاہیے کہ جب ہم حسد کرتے ہیں تو ہماری رات کی نیند حرام ہو جاتی ہے ہم رات کو بیٹھ پر یا بستر پر یہ سوچتے رہتے ہیں آخر اس کو یہ چیز مل کیوں گئی مجھے کیوں نہیں ملی اس کے بچے کو یہ چیز کیوں مل گئی مجھے کیوں نہیں ملی اور وہ اتنی ترقی کیوں کر رہا ہے ہم پھر اس کروڑ بدلتے ہیں پھر سوچتے ہیں میں اگر اس کے بارے میں ایسا کر دوں اور اس کا راستہ روک لوں تو پھر اس کروڑ بدلتے ہیں پھر سوچتے ہیں یا اللہ کوئی ایسا کام ہو جائے کہ یہ جو ترقی کی منازل تے کر رہا ہے یہ کسی طرح رک جائے بالکل اسی طرح ہم جب کسی کی غیبت کرنے پر اترتے ہیں یا خواتین ہو یا مرد تو تلاش کرتے ہیں کہ کوئی ایسی نشست بنے کوئی ایسی مجلس بنے کوئی ایسی بیٹھک ہو جس میں اس مرتباتوں میں یہ بات اس کے متعلق کہوں گا یا کہوں گی انتظار کرتے ہیں ہاں جی کب مل رہے ہیں چار تاریک کو شام کو چھے بجے ہم سب سہلیاں یا دوست ملیں گے بس یہ ٹائم مجھ سے گزر نہیں رہا وہ وقت آئے کہ ہم سب بیٹھے ہوں میں فلان کی غیبت کرنا شروع کر دوں تو غیبت کے بارے میں بھی وعید ہے حسد کے بارے میں بھی وعید ہے حسد جو ہے وہ تمام کی تمام چیزوں کو اس طرح کھا جاتا ہے کہ جیسے آگ سوکھی سوکھی لکڑیوں کو کھا جاتی ہے سارے آمال ضائع ہو جاتے ہیں اور غیبت کرنے والے سے متعلق تو واقع ہے میراج میں سرکارت والم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو منظر دیکھا تو اس کے بعد اس منظر کو اور دیگر روایات کو اگر ہم ملا لیں تو پتہ چلتا ہے کہ غیبت کرنے والا اپنے بھائی کا سگے بھائی کا مردار کا گوشت کھا رہا ہے اور پھر کینچیوں سے اپنی زبانیں کاٹنے والی روایات بھی موجود ہیں تو آپ سوچیں میں سوچوں ہم سب سوچیں کہ ہم غیبت اور حسد میں کیوں مبتلا ہیں اللہ تعالیٰ نے ایک زندگی دی ہے ہمارا کردار ہمارے ساتھ ہے ہمارا فیوچر ہمارے ساتھ ہے جو آدات مجھ میں ہے وہ آپ میں نہیں ہے جو آپ میں ہے وہ مجھ میں نہیں ہے جو اسٹیٹس اللہ نے مجھے دیا میں اسی پر کیوں نہ محنت کروں اسی میں کیوں نہ ترقی کروں کسی کی ترقی چھیننے کی خواہش کرنا یا کسی کی ترقی کی راہ میں روڑے اٹکانا یہ سب کا سب وہ ہے کہ جس کے لئے ہم یہ کر رہے ہیں وہ پرسکون رہے گا اور ہمارا سکون برباد ہو جائے گا آخری بات چغلی کے حوالے سے تیار رہتے ہیں کہ بڑے سے کہیں کہ وہ جو چھوٹا میرے برابر کا ہے وہ آپ سے مطالق یہ کہہ رہا تھا دوسرے کو تیسرے کے مطالق تیسرے کو چوتھے کے مطالق ہم کوشش میں لگے رہتے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح جس کو ہم عام زبان میں پن کرتے رہے ہیں اور یہ پن کرنے سے بعض اوقات اتنی نفرتیں بڑھ جاتی ہیں کہ ہمارے گاؤں میں آج بھی دیہی زندگی میں اگر آپ دیکھیں تو وہاں پر ان معاملات پر غلط فیمیاں جب بڑھ جاتی ہیں تو نسلوں کی نسلیں ایک دوسرے کو قتل کرتی رہتی ہیں تو آج ہم ماہ رمضان مبارک کے اس آخری عشرے کو رخصت کرتے ہوئے اپنے ان تین آداد کو کنٹرول کرنے کی کوشش کریں رب تعالیٰ سے بھی دعا کریں اچھے اخلاق والے لوگوں کے قصے سنیں پڑھیں اس پر عمل کریں کہ وہ غیبت کی جب بات آتی تھی دوستوں میں کہیں کسی کے مطالق غیبت ہوتی وہ اٹھ کے گھڑے ہو جاتے تھے جب کسی سے مطالق حسد کی بات آتی کہ میرے دل میں حسد آ رہا ہے تو اپنے آپ کو چیک کرتے کہ اللہ میرے دل میں اس کی نفرت ہٹا دے میرے دل میں محبت ڈال دے ایسا کر دے کہ میں اس سے حسد نہ کروں چغلی کا دل چاہے تو اس کی اچھائیاں بیان کریں تو اس طرح محبت بڑھے گی اور نفرت ختم ہوگی چلتے ہیں اپنے پروگرام کی جانے بھی انشاءاللہ وفے کے بعد کلام عشق ہوگا عالم ٹائم ہوگا سوال ہمارا جواب آپ کا ہوگا اور آگے چل کے ورفانہ لکھا ذکرک ہوگا پھر سہری ہم سب یہاں پر مل کے کریں گے اس میں واقعات قرآن کے نعمتوں کی بہار روحانی گلدستہ اور یہ خوبصورت ٹرانسپیشن آپ کے لئے سوال ہمارا جواب آپ کا میں آس سوال ہے کہ اگر کل سے یا آس سے سارے موبائل فون ختم ہو جائیں تو ہماری زندگی کیسی ہوگی تو اس پر میں چاہوں گا کہ آپ اپنے خیالات کا اظہار کریں اور جو ہمارا عالم ٹائم ہے اس میں حضرت خدیجہ دلکبرہ حضرت اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ ہوگا کلام عشق میں قرآن پاک کی ایک آیت ہوگی ورفان اللہ کا ذکرک میں آج بھی الہاز صدیق اسماعیر صاحب اور ظلفکار حسینی ہوں گے اور اسی طرح اللہ مکوکم نورانی صاحب بھی جلوہ افروز ہوں گے آپ سے ملاقات ہوتی ہے ایک مختصر سے وفہ کے بعد